بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز طلبہ کرام آج کے سبق میں میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں آج کے سبق میں انشاءاللہ ہم سورت الدخان کے بارے میں پڑھیں آئیے ایک نظر اس سبقی حاصلات تعلیم پر ڈالتے ہیں عزیز طلبہ کرام آپ اس سورہ مبارکہ کی تدریس کے بعد اس قابل ہو جائیں گے کہ سورت الدخان کا تعارف کروا سکیں سورت الدخان کے مرکزی مضامین اخذ کر سکیں اور سورت الدخان کا باب و حاورہ ترجمہ کر سکیں اور اس کا فہم حاصل کر سکیں آئیے تو سب سے پہلے سورت الدخان کی وجہ تسمیہ جانتے ہیں عزیز طلبہ کرام دخان دھوئے کو کہتے ہیں اس سورت مبارکہ کی آیت مبارکہ دس میں قیامت کے قریب ظاہر ہونے والے دھوئے کا ذکر ہے اسی لیے اس سورت مبارکہ کا نام سورت الدخان ہے یہ سورت حضرت محمد الرسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وآسحابہ وسلم پر مکی زندگی کے درمیانی دور کے زمانہ قہت میں نازل ہوئی اس سورت مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ جب کفار مکہ کی مخالفت شدید سے شدید تر ہوتی چلی گئی تو حضرت محمد الرسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وآسحابہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اے اللہ یوسف کے قہت جیسے ایک قہت سے میری مدد فرمائی یعنی جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں شدید قہت نے لوگوں کو پریشان کیا تھا اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو گئے تھے ایسا ہی ایک قہت اہل مکہ پر بھی مسلط کریں تاکہ ان کے دل نصیحت قبول کرنے کے لئے نرم پڑ جائیں چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وآسحابہ وسلم کی دعا قبول فرمائی اور سارے علاقے میں ایسے زور کا قہت پڑا کہ لوگ بل بلہ اٹھے آخرکار کفار مکہ نے ابو سفیان کے ذریعے حضرت محمد الرسول اللہ خاتم النبیین صل اللہ علیہ وعلیہ وآلہ وسلم کے خدمت میں یہ درخواست بیجی کہ آپ اپنی قوم کو اس مسئیبت سے نجات دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں قریش کے سرداروں نے یہ بھی کہا کہ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ اگر قہد دور ہو گیا تو ہم ایمان لے آئیں گے حضرت محمد الرسول اللہ خاتم النبیین صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے انہیں قہد سے نجات عطا فرما دی لیکن یہ کافی لوگ اپنے وعدے سے پھر گئے اور ایمان نہیں لائے اسی موقع پر اللہ تعالیٰ نے صورت الدخان کو نازل فرمائی آئیے اب ایک نظر صورت الدخان کے مزامین پر ڈالتے ہیں صورت الدخان میں ڈراوے کا پہلو غالب ہے اس صورت کے آغاز میں قرآن مجید کی عظمت کا بیان ہے اور بتایا گیا ہے کہ قرآن مجید کو شب قدر میں نازل کیا گیا مرکزی مضمون اس صورت مبارکہ میں آل فرام کی مثال بطور عبرت بیان کی گئی ہے ان لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کی اور اللہ تعالیٰ کے غذاب سے حلاک کر دی گئے صورت کے آخر میں اہل جہنم پر مختلف عذابوں کا ذکر ہے اور اہل جنت پر مختلف انامات کی خوشخبری دی گئی ہے صورت الدخان کا مرکزی مضمون اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی سزا کا بیان ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ تعالیٰ کی و نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلا علیہ وآصہبہ وسلم کی اطاعت نصیب فرمائے و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین